السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حکیم عبدالقیون نروال گروپ کی نظر میں ایک بہت ہی لاجواب اور شاندار نسخہ میں پیش کر رہا ہوں اور میرا یہی جو ہے تمام حکمہ اور اعتباس سے درخواست ہے اس نسخے کو جو ہے وہ ضرور بنائیں اور اپنے مرتب کو جو ہے وہ چار چاند جو ہے وہ لگوائیں نسخے کے جو ہے وہ فائد کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے وہ میں گاہی کر دوں یہ جی اتحاضہ جن کے منسز جو ہے وہ رپیٹ ہوتے ہو ٹھیک ہے ایک ہفتے بعد یا پندرہ دن بعد یا مہینے میں دو تین دفعہ جن کے منسز رپیٹ ہو جاتے ہیں ان کو جو ہے یا آپ ڈائسو ایم جی والے اگر کیپسل فیل کرتے ہیں تو دن میں تین ٹائم استعمال کروائیں اگر پانچ سو ایم جی والے کیپسل آپ فیل کر رہے ہیں تو دن میں دو ٹائم شربت انجبار کے ساتھ اگر خون آتا ہو تو اس شکل میں شربت انجبار کے ساتھ استعمال کروائیں اور اگر ہپیٹیٹس اے بی سی ڈی یا جگر کے اور جتنے بھی امراض ہیں ان کے اوپر آپ نے استعمال کروانا ہے تو شربت بزوری کے ساتھ جو ہے وہ دودھ میں شامل کر کے تو استعمال کروائیں نسکہ جات کے طرف جو ہے وہ چلتے ہیں اور فائد اس کے اور بھی بے شمار فائدہ ہیں ٹیک ہے جن میں جو ہے وہ دست جن کو لگ جاتے ہیں بار بار یہ خون کی جو ہے وہ کمی ہوتی ہے ٹیک ہے کیونکہ یہ سارے جتنے بھی امراض ہیں یہ جگر سے ریلیٹیو ہی ہیں تو جس بھی جگر کے امراض کو پر آپ اس کو استعمال کروائیں گے انشاءاللہ شاندار زلٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے یہ ضرور بنائیے گا نسکہ کے اجزاء جو ہے وہ یہ ہیں پھٹکی سفید کلمی شورہ ٹیک ہے کلمی شورہ جو ہے وہ الہ کوالٹی کا ہونا ضروری ہے ناکس نہ ہو ٹیک ہے اور ہیراکسیس اس میں چاہیے ٹیک ہے اکسائیڈ نہ ہو ٹیک ہے یہ تین اجزاء ہیں پھٹکڑی ہے کلمی شورہ اور ہیراکسیس ٹیک ہے برابر وزن آپ نے لینے ہیں مقدار خوراک جو ہے وہ ڈائسو ایم جی والے دن میں تین ٹائم پانچ سو ایم جی والے دن میں دو ٹائم شربتیں انجبار یا شربتیں بزوری کے ساتھ یا مناصف کسی بدرکے کے ساتھ آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں خالی پیٹ کروانے سے زیادہ بینفیٹ ملتا ہے اور اگر خالی پیٹ نہیں استعمال کروانا کسی کو تو کھانے کے دو تین گھنٹے بعد آپ دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کروائیں انشاءاللہ لا جواب